باب دوم ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیسر اگستس کو طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کرنیوس کے اہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے دعوت کے شہر بیت الہم کو گیا جو یہودیہ میں ہے اس لیے کہ وہ دعوت کے گھرانے اور اولاد سے تھا تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹھا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چڑنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگر چمکا اور وہ نہائے ڈر گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کی شہر میں تمہارے لیے ایک منچی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے اور ایک آئیک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلح جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیتل ہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچوں کو چرنی میں پڑا پایا اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تھی تاجب کیا مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوڑ گئے جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کے خطنہ کا وقت آیا تو اس کا نام عیسو رکھا گیا جو فرشتے نے اس کے پیٹ میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو اس کو یورسلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پولوٹھا خداوند کے لیے مقدس سہرے گا اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے دو بچے لاؤ اور دیکھو یورسلم میں سمون نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راستباز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسللے کا منتظر تھا اور روح القدس اس پر تھا اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا وہ روح کی ہدایت سے حیکل میں آیا اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یوسو کو اندر لائے تاکہ اس کے لئے شریعت کے دستور پر عمل کریں تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک اب تو اپنے غلام کو اپنے قول کے معافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تُو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تاجب کرتے تھے اور شمون نے ان کے لیے برکت چاہیے اور اس کی ماں مریم سے کہا دیکھئے اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھت جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں اور آشر کے قبیلے میں سے ہنہ نام فنائل کی بیٹی ایک نبیہ تھی وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کمارپن کے بعد سات برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے وہ چوراسی برس سے بیوہ تھی اور حیکل سے جدہ نہ ہوئی تھی بلکہ رات دن روزوں اور دعاوں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یرسلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو فر گئے اور لڑکہ بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا اس کے ماں باپ ہر برس عید فصہ پر یرسلم کو جایا کرتے تھے اور جب وہ بارہ برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یرسلم کو گئے جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکہ یرسلم میں رہ گیا اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی مگر یہ سمجھ کر کہ وہ کافلے میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یرسلم تک واپس کے اور تین روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے حیکل میں استادوں کے بیش میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور اس کی ماں نے اس سے کہا بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا دیکھ تیرا باپ اور میں کرتے ہوئے تجھے ڈھوڑتے تھے اس نے ان سے کہا تم مجھے کیوں ڈھوڑتے تھے کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کیا ہونا ضرور ہے مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی اور یوسو حکمت اور قدقامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا میکنے کا